ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں اسلامباد جہاں پر وزریالہ سندھ مراد علی شاہ پریش کانفرن کر رہے ہیں اور مجھے صحیح راستے پر چلنے کی ہدایت دے رہے ہیں میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں سندھ کے عوام کا اس لیے کہ مجھے چنا سندھ کے عوام نے ہے سندھ کے عوام نے اس پروینشل اسیمبلی آف سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت کی دی ہے اور اس اکثریتی پارٹی نے مجھے اپنا لیڈر آف دہ ہاؤس سنا ہے جس کے بدولت میں آج چیف منسٹر سندھ ہوں میں سندھ کے عوام کا نہائیت شکر گزار ہوں اور جیسے میں نے اپنی اسیمبلی میں سپیچ میں کہا تھا کہ میری چیف منسٹر شپ کا صرف ایک ہی مقصد ہے ایک ہی پرائیورٹی ہے کہ عوام کی خدمت کرنا عوام کی خدمت کرنا اور عوام کی خدمت کرنا مجھے پوری امید ہے کہ مجھے وہ سپورٹ صوبہ سندھ کے لوگوں سے ملے گی کہ میں اس مشکل کام میں کچھ فرق پیدا کر سکوں سندھ کے اندر سندھ کے ہر بچے کو اچھی تعلیمی سہولیت مہیا کر سکوں ہر بیمار کو علاج کی بہترین سہولت مہیا کرا سکوں اور ایسا امن و امان مثالی سندھ کے اندر قائم ہو کے ہر آدمی اپنا جائز روزگار کمانے کے لیے خود کو اور اپنی فیملی کو سیف سمجھے محفوظ سمجھے باتیں میں نے پہلے بھی کہتا ہے یہ بہت بڑی بڑی ہیں سال دیڑ سال میں یہ نہیں ہو گئے اس کو کافی دہائیاں چاہتی ہیں لیکن مجھے پوری امید ہے میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ سب اس طرف چلتے ہوئے مجھے دیکھ سکیں گے اور میری حکومت کو دیکھ سکیں گے میں اس وقت مجھے آج پورا ایک ہفتہ ہو جائے گا پچھلے جمعے کو مجھے اسمبلی نے الیکٹ کیا تھا اور پچھلے جمعے کو شام ساتھ ساڑھے ساتھ بجے میں نے حلف اٹھایا تھا اپنے عوضے کا تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا ہے میں سندھ کی عوام کا پورے پاکستان کی عوام کا سارے سیاسی جماعتوں کا میڈیا کا بہت زیادہ شکر گزاروں کہ انہوں نے مجھے جو سپورٹ دی ہے اس ایک ہفتے میں اس کی وجہ سے میری اور حمد افضائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ یہ تعاون مجھے آگے بھی ملتا رہے گا کچھ غلط کام ضرور غلط ڈیسیشنز ہوتے رہیں گے ایک انسان سے ہر چیز صحیح نہیں ہوتی ہے میں یہی سب سے التجا کروں گا کہ جو غلط کاموں کو اس کو میں کہوں گا کہ یہ غلط ہوا ہے اور اس کو درست کرنی ہی کوشش کروں گا لیکن جیسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ بیئر وٹویں تھوڑا سا دیکھیں کہ آپ کو فرق انشاءاللہ تعالی نظر آئے گا اور آپ سب دوستوں کی مدد سے سندھ کے عوام کی مدد سے میں یہ جو مشکلات ہیں ان کو عبور کر سکوں گا اور سندھ کے شہریوں کے لیے ایک بہتر محول ایک امن و امان والی فضا ہر آدمی کے لیے روزگار ہر بچے کے لیے تعلیم بیماریوں کو پریونشن کرنے کی تاکہ بیمار نہ ہو وہ اقتامات اور پھر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو صحت کی بہترین سہولیات اس ڈیریکشن میں میں جانا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی جاؤں گا آج کے اس آب آج کے مطابق اس بات دوں آج میری پرائیم منسٹر میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ میں نے کرٹیسی کال کے لیے ان سے ٹائم لیا تھا انہوں نے مہربانی کی میں نے انہوں نے مجھے مبارک بات دی صوبہ سندھ کے وزیراعلہ منتخب ہونے پہ اور میں نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا ان کی صحت پوچھی اس کے علاوہ جو سندھ کے مسائل ہیں اور جو پہلے بھی اس لئے کہ میاں صاحب پرائیم منسٹر صاحب کے ساتھ یہ میری پہلی ملاقات نہیں تھی قائم علی شاہ صاحب جو میرے آٹھ سال چیف منسٹر رہے ان کے ساتھ میں کئی مرتبہ پرائیم منسٹر صاحب سے مل چکا ہوں قائم علی شاہ صاحب کی ادایت کے مطابق میں نے جو سندھ کے معاملات تھے وہ فیڈل گورمنٹ کے ساتھ ڈیفرنٹ لیولز پہ ڈسکس کرتا رہا ہوں انہیں پتہ ہے کہ میرا کیا آہ ان معاملات کے بارے میں میرے کیا خیال ہیں اور کیسے میں چاہتا ہوں کہ یہ حل ہوں پرائیم منسٹر صاحب نے مجھے پورا یقین دلایا ہے انہوں نے کہا کہ قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ ہمارے بڑی اچھی ورکنگ ریلیشنشپ تھی میں نے بھی انہیں یقین دلایا ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہی ورکنگ ریلیشنشپ رہے گی میرا مقصد سندھ کے لوگوں سندھ کے عوام کی خدمت کرنا ہے اور اس میں مجھے فیڈل گورنمنٹ کی پرائیم منسٹر کی مدد کی ضرورت ہوگی انہوں نے اس مدد کی یقین دیانی کرائی ہے اور میں بھی پرائیم منسٹر صاحب کو میں نے یقین دلایا ہے کہ صوبہ سندھ میں اگر صوبے کے عوام صوبے کے لوگوں کی بہتری کے جو بھی کام ہوگا میں بھرپور ساتھ دوں گا اور انشاءاللہ تعالی آگے چل کے اب میں ان سے اجازت میں نے ان سے کہا ہے کہ کچھ فیڈل منسٹرز کو جو ان کے ساتھ بات ہوئی ہے آج انہوں نے کہا ہے میں خود ہدایات دے دوں گا میں فالو اپ کروں گا فیڈل منسٹرز کے ساتھ ہمارے کیابنٹ میمبرز میرے کیابنٹ کالیگز فالو اپ کریں گے اور مقصد صرف یہی ہے کہ جل سے جل جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے سندھ کے لوگوں کو ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے مواقعہ دیے جائے میں آپ دوستوں کو پتا ہے پریس سے تھوڑا کم بولتا ہوں پہلے بھی سارے دوستوں کے یہ گلہ یہ شکوا رہا ہے انشاءاللہ تعالی پریس پریس سے میں بات کرتا رہوں گا لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں آئی ویل ناٹ سپیک میرے ایکشنز ویل سپیک انشاءاللہ تعالی میرے ایکشن سے میرے کام سے آپ دیکھ سکیں گے کہ میری جو ہے خیالات کیا ہیں اور زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا اس لیے کہ ٹائم کم نہیں ہے ٹائم بہت ہے میں تو ہر منٹ کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے پاس تو لاکھوں منٹ ہیں کروڑوں منٹ ہیں اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے لیکن چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں چیلنجز بھی بہت زیادہ ہیں سندھ میں ریسورسز بہت زیادہ ہے وسائل بہت ہے لیکن مسائل بھی سندھ کے ہیں چیلنجز بھی ہیں مجھے ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے ان مسائل کو حل روننے کے لیے پورا ٹائم دینا پڑے گا پوری پوری دیانتداری کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ جو لوگوں نے مجھ پہ اعتماد کی ہے پورا ٹائم دینا پڑے گا تو اگر پریس والوں سے وہ اتنا زیادہ میں کوشش کروں گا کہ ہر وقت اویلیبل رہوں میں نہیں رہوں تو میری میڈیا ٹیم جو ہوگی ان کے تھرو آپ کو باتیں پتا چلتی رہیں جب بھی اسلام آنگا کوشش کروں گا پریس ایک ملاقات ضرور آپ دوستوں سے ادھر اس لئے کہ آپ تو وہ پاور کوریڈرز میں گھومنے والے لوگ ہیں آپ کی مدد کی مجھے ضرور ضرورت ہوگی مجھے پوری امید ہے میری ابھی تک بہت اچھی کم بولتا ہوں پریس کے ساتھ لیکن جب بھی رہی ہے ان سے بات چیت بہت اچھی بات چیت رہی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کبھی کوئی نیگٹیو بات پریس نے میری لی نہیں کیا نہ مجھے امید ہے کہ آگے بھی نہ ایسی کوئی بات ہوگی ہاں غلطی جو کروں گا پلیز بہربانی کر کے اس غلطی کو اسلاح کے لیے ہیلائٹ کیجئے جو آپ کی نظر میں میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں تاکہ مجھے پتا چلے اور ایک صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ جو اچھے کام ہیں ان کو بھی تھوڑا سا پروجیکٹ کریں تھوڑا سا بیلنس رکھیں تاکہ میری حمد افضائی ہو میری ٹیم کی حمد افضائی ہو اور یہ ہوا ہے پچھلے ایک ہفتے میں آپ نے دیکھو کہ میری پوری ٹیم کی حمد افضائی ہوئی ہے وہ بھی اسی جذبے کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ جو لوگوں کی رسپونس اور لوگوں کا کہ ترجمان آپ پریس والے ہیں آپ کی رسپونس جو میری ایک ہفتے کی چیپ منسٹر چپ کے ابھی تک ہوئی ہے میں بہت شکر گزاروں آج میں آپ لوگ سب نے سب لوگوں نے تکلیف کی میں یہ شورٹ سی سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہا تھا جو سوالات ہوں ایک ایک کر کے بھلے سب پوچھنے میرے پاس ایک ایک ملے ایک ملے ایک ملے ایک ملے ایک ملے میں ادھر بیٹھا ہوں آرام سے سوال کریں میں سب سوالوں کے جوابات دوں گا میرے خیال پہلے پہلے سوال انہوں نے کر لیا ہے تو انہیں کریں بائیس ماہ آپ کے پاس آپ کا کیا ٹارگٹ ہے بائیس ماہ میں آپ کیا اچیف کریں گے جو سورت حال سندھ میں ہے اس وقت رائن آڈرٹی ہے رینجر کا اچھو ہے آپ کی پولیس پہ ہے آپ کا جو انویسیگیشن سسٹم ہے اس پہ ہونی آٹ رہی ہے اور جو جے آئی ٹیز کے بارے میں وہ اس کے بارے میں بڑی باتیں ہیں یہ تو بڑی عجیب صورتحال بنی ہوئے ہیں نہیں نہیں کوئی ایسی عجیب صورتحال نہیں میں آپ کو بتا دوں سندھ کی صورتحال آپ نے پچھلے ایک ہفتے میں دیکھا کہ ایسی عجیب صورتحال نہیں تھی پرسپشن کافی خراب ہوئی تھی لیکن اس پرسپشن کو درست کرنا اور اور آپ کو نظر آئے گا بائیس مہینے ہو یا جتنا ٹائم ہو میں نے کہا ہر منٹ میں استعمال کروں گا سندھ کے عوام کے خدمت کرنے کے لیے ان کی مسائل حل کرنے کے لیے رینجرز کی باتیں اب میں جب سے چیف منسٹر بنا فرائیڈے کو بنا جب بھی میں پریس کے سامنے گیا تو سب سے پہلا سوال ہی ہوتا تھا کہ یہ رینجرز تو میں نے تو اور وہ رینجرز کا مسئلہ حل ہوا ہوا تھا کوئی اتنا آپ نے دیکھا وہ بڑی خوش اسلوبی سے حل ہوا تو میں نے پریس کے دوستوں سے کہا یا مجھے لگتا ہے کہ میں نے باقی سارے مسائل حل کر دی ہیں سندھ کے اب یہ ایک ہی مسئلہ رہ گیا ہے اس لیے کوئی اور سوال کریں میرے سے صرف یہ پہلا سوال ہی ہوتا تھا میرے سے تو میں نے کہا میرے جے لگتا ہے کہ میں نے سارے مسائل حل کر دی ہیں اور یہ ایک مسئلہ رہ کے انشاءاللہ وہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ نے دیکھا جناب آپ وہ نوٹفیکشن پڑھنے میں نے رینجرز کے پاس نوے دن کے اختیارات کراچی ڈیویشن کے اندر انڈر انٹی ایکٹ ہیں پورے سندھ کے اندر ان کے پاس آرٹیکل ون فورٹی سیون کے تحت اختیارات ہیں تو ورک انڈر ان اسسسٹنس ویٹ ڈی لوکل ایڈمینسٹریشن ان پولیس جو کہ آج سے نہیں نائنٹین ایٹی نائن سے ستائیس سال سے اختیارات ان کے پاس ہیں اور وہ اختیارات استعمال کر رہے ہیں ہم بہت مل کے ساتھ کام کر رہے ہیں رینجرز کے ایک پریس بھی آئیے سلام بائیس ماہ کا ذکر ہوا آج بائیس پوائنٹ آپ نے وزیراعظم نواز شریف کے ساتھ بتایا جو سندھ کے عوام کی قلعہ بے بھول کے حوالے سے تھے پرائیم منسٹر کا کیا جسٹر تھا کیونکہ سندھ کے ساتھ مفاد کا تنازہ بہت پرانا ہے ان بائیس نقات میں جو عوام کی قلعہ بے بھول کے لیے تھے پرائیم منسٹر کے ساتھ تک آپ کو سجیدہ لیکن میں نے گنے نہیں نکا آپ نے بائیس کی ہے مجھے نہیں میں نے کوئی نکتے گن کے نہیں بتایا تھے میں نے پرائیم منسٹر صاحب کے ساتھ میری پہلی ملاقات ایس چیف منسٹر سندھ تھی میرا مقصد ان کا شکریہ ادا کرنا تھا انہوں نے ٹائم دیا اور میں نے ان کی جیسے بتایا صحت بھی پوچھی اور اس کے ساتھ سندھ کے میں نے وہ گنے نہیں جو جنرل مسائل تھے پرائیم منسٹر صاحب کا بہت پوزیٹیو جواب تھا انہوں نے کہا کہ میں اپنے وزراء کو ہدایات بھی کر دوں گا میں نے بھی ان سے کہا میں وزراء کے ساتھ فالو اپ کروں گا اور جب ضرورت پڑی پرائیم منسٹر صاحب کو میں تکلیف دوں گا ان سے ٹائم لوں گا ان کی بڑی مہربان ہے انہوں نے کہا کہ جس وقت آپ کو چاہیے آپ مجھ سے ملیں اور کمیونکیشن بہتر ہونی چاہیے ہماری میں نے ان سے کہا تھا کہ ہماری کمیونکیشن بہتر ہوگی تو ہمارے انشاءاللہ مسائل حل ہو جائیں گے اور ان کا پوزیٹیو رسپانس مجھے پرائیم منسٹر کا ہے کہ مجھے امید ہے کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے آہ میں کام کرتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنی ترجیحات کی بات کی تعلیم کے حوالے سے صحیح کے حوالے سے ملہدی سمولیات کی فرامی کے حوالے سے تھرکہ ایشو پیڈیا میں پورا سام رہتا ہے بچوں کی ماں پر جو مواد ہوتی ہیں پانی کا ماں پر مسئلہ کر گوشٹ سکولوں کا مسئلہ ہے آپ کے ایک سبائی دیکھیں تھرکہ ایشو میں ڈراؤٹ تھر میں آتا ہے اگر بارشیں نہیں ہوں گی تو پرابلم ہوگا تھر کے اندر اگر آپ میں سے کوئی دوست گئے ہیں مجھے نہیں پتا کچھ شاید دوست گئے ہوں تھر کے اندر آپ جو جو ترقیاتی کام دیکھیں گے نا میرا خیال ہے کہ اتنی تیزی سے ترقیاتی کام کسی اور جگہ پر نہیں ہو لیکن پرابلم موجود ہے تھرک میں جو مٹھی کا اسپطال ہے اس کے اندر جو سہولیات نہیں ہیں موجود ہیں یہ ایک پرانا جو معاملہ ہے جو ڈیویلپ اور آبادی بڑھ گئی آبادی جیسے بڑھتی ہے مسائل بڑھتے جاتے ہم نے اس کو اڈریس کیا آگے اور بہتر تیرے کیسے اڈریس کریں گے یہ ایشوز اور جگہ پہ دیئے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ آپ سٹیٹسٹکس نکالی کے اس وقت مجھے یاد نہیں ہے لیکن ہیلتھ منسٹر ہمارے پہلے ہوتے تھے انہوں نے کئی بار بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر امواد بچوں کی دیکھیں گے شرح دیکھیں نا ہزار بچے اگر تھر میں پیدا ہوتے ہیں تو ان کے امواد کتنی ہوتی ہیں اور وہی ہزار بچے اگر کراچی میں یا لاہور میں یا اسلام واد میں یا پشاور میں یا کوئٹہ میں پیدا ہوتے ہیں تو تھر میں کوئی خاص فرق نہیں بلکہ کئی جگہ سے بہتر ہے لیکن یہ میں کہیں نہیں کہہ رہا کہ مسئلے نہیں ہیں وہ مسائل لہل کرنے کے لئے تھر میں پانی کے لیے ہم نے بڑی محنت کی ہے جو رو پلانٹس ہوتے لگائے ہیں ان کی آپریشنز میں کچھ issues ہیں وہ میں resolve کروں گا انشاءاللہ تعالی تو آپ یقین رکھیں کہ اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کہ مسائل اب میں آ گیا ہوتا ہے جی وہ تھر میں مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا یہ صدیوں کا مسئلہ ہے تھر کی کچھ cultural issues ہیں آہ میں اتنا زیادہ detail میں ابھی نہیں جانا چاہوں گا لیکن جو لوگ جانتے ہیں تھر کو آہ یہاں ہمارے backward areas کو آہ ان کو پتا ہے کہ آہ شادیاں بہت جلدی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے آہ جو ہے وہ آہ ینگ ایج میں آہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ وقفہ نہیں ہوتا پیدائش میں یہ سب cultural issues ہیں جس کی وجہ سے آگے issues پیدا ہوتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ یہ ہم نے ایک long long صرف اسپتال اچھے بنانے سے اور سہولیات سے نہیں ایک cultural change لانا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس کو holistically approach کریں تاکہ یہ مسئلہ once and for all میں سب کی جواب یہ بتا لیں میں سب سے پوچھتا ہوں جی آپ کا جو ایجنڈا ہے اس کے عمل درامت کے لیے ڈوری ہے کہ آپ کو اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے مکمل سفورت حاصل ہو ماضی میں جو زیادہ شکایت رہی اب زریعالہ کے ساتھ گھڑوں کی کیا ایک تاثر تھا وہ یہی تھا بھی شاید remote control سندھ خون میں جو ہے وہ چلایا جاتا ہے دبائی سے ابھی بھی آپ کی ظاہر ہے آپ کا انتخاب جو ہے وہ قیادت کی طرف سے ہی ہوئے جو آپ کا ایجنڈا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے عمل درامت کے لیے آپ کو پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے مکمل empowered کیا جائے گا اور آپ اپنے جو افتیارات ہیں ان کو عدادت کے ساتھ استعمال کر سکیں گے اور خلصاً جو ایک صاحب کی بات ہے تو جس طرح کے پیگے میں ایک صاحب کمیشن لگ سے بنیا گیا ہے تو کیا اس corruption کے تاثر جس کی آپ تاثر کی بات کرتے ہیں جس کو ضائل کرنے کے لیے کوئی نئی قانون سازی مطارق کریں بہت اچھا آپ نے سوال کیا میں مجھے قیادت نے سیلیک کیا ہے اور آپ نے ایک ہفتے میں دیکھا ہوگا جیسے میں steps لے رہا ہوں مجھے قیادت کے پورا اعتماد میرے اوپر ہے میں بھی guidance قیادت سے لوں گا لیکن انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ کہا ہے کہ جی ہمیں delivery مراد علی شاہ آپ سے دیکھنی ہے اور مجھے پر پوری support قیادت کے حاصل لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں clear کرنا چاہتا ہوں perception نہیں میں clear کرنا چاہتا ہوں کہ میں قیادت سے ہدایات ضرور لوں گا قیادت کی people's party کی policy جو central executive committee people's party کی policy دے گی اس پہ چلوں گا اس لئے people's party کی policy عوامی policy ہے عوام کے مسئلے حل کرنا people's party ہمارے شہید chairman زرفقار علی بھٹو کا کہنا ہے کہ جی سیاست کی جو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور سیاست کی جنت جو عوام ہے وہ people's party اسی policy پہ چلتی ہے perceptions جو آگئیں انشاءاللہ وہ perceptions دور کریں گے independence مجھے پوری قیادت نے کہا ہے دیئے لیکن policies پاکستان people's party کیوں کی ہدایت ضرور لیڈیشپ سے لوں گا اور یہ perception کبھی نہیں دوں گا نہ انہیں دوں گا کہ میرے مجھے وہ اختیارات نہیں ہے یا مجھے فریڈم نہیں ہے انشاءاللہ تعالی والد دیکھوں گا آپ نے corruption کی بات کی میں ہر جگہ کہا ہے corruption کا مسئلہ آپ سب دو میرے سے بہت زیادہ study کرتے ہیں آپ یارہ اگست انیس سو ستالیس کی قائد آزم کی جو پہلی speech تھی سندھ اسیمبلی کے hall میں جو انہوں نے کی تھی as governor general تو انہوں نے اپنی government کو ہدایت کی تھی لیاقت علی خان کی حکومت تھی انہوں نے government کو ہدایت کی تھی کہ جو آپ کا پہلا کام ہے law and order maintain کرنا اور دوسرا انہوں نے کام کہا تھا کہ جو corruption کا ناصور ہے اس سے چھٹکارہ لینا تو یہ انیس سو ستالیس سے corruption کا ناصور ہے اور یہ ضرور بڑا بھی ہوگا perception ضرور ہے corruption کی کہ سندھے گوچے وہ perception جیسے آپ نے قانون کی بات کی اس پہ already چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب نے عدائد دی ہوئی تھی اس کو ایکسپیڈائٹ کریں گے corruption بالکل برداشت نہیں ہوگی شاہ صاحب آپ کے پاس آپ کے پاس ٹائم جو ہے وہ تھوڑا ہے اور ایسے صورتحال میں پھر اپیٹر کے مطابق آپ ٹلی ٹوٹی کھیلنے آئے ہیں لیکن بدقسمتی سے آپ کے پاس جو ہیں وہ ٹیسٹ کے ہیں اور وہ ہی پرانے ٹیم جو کہ قائم علی شاہ صاحب کے ساتھ ہی وہ بھی آپ کے ساتھ ہے یہ آپ کیسے ممکن بنائے گے کہ جو خاقہ آپ اپنے دماغ میں بنا گیا ہے انہی شخصیات سے اس کو آپ implement دیکھیں ٹیم میرے پاس بہت اچھی مجھے یہ مسئلہ نہیں تھا کہ میں کیابنٹ کو کس کو لوں میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤ تو میں نے assembly میں بھی کہا تھا مجھے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کس کو drop کروں ٹیم بہت اچھی ہے آپ دیکھیں گے اس جو بلینڈ کیابنٹ کا اس وقت تک ہے اور انشاءاللہ جلد ہم سیکنڈ فیز بھی اٹھائیں گے جو اس وقت بلینڈ کیابنٹ کا ہے اس میں سینئرز بھی موجود ہیں اور جونئرز بھی موجود ہیں جو نئے الیکٹ ہوئے ہیں پہلی دفعہ تجربہ تجربے کی کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے میں نے بہت تجربہ کر وزیر میرے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہفتے میں آپ کو فرق نظر آیا ہوگا وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹیم میرے پاس انشاءاللہ تعالیٰ بہت اچھی ہے اور یہ مسائل جو ہے اسی ٹیم کے ساتھ میں آل کروں گا سکھر میں والے دوست ہیں صاحب ایشو مکنونہ ان کے والد کو آپ کے سی ایم بننے سے دو دن پہلے اس کے قاتل ابھی تک جردار نہیں تھا آپ سی ایم میں اس پر بالکل ایکشن میں بالکل ایکشن لوں گا کہ جو آہ ذمہوار ہیں ان کو آہ جلد گرفتار کیے جو ان کو قرار واقعی سزا ملے گا وہ پوچھنے پھر آپ کراچی آپریشن کا فیصلہ ہوا تھا تو اس کے ساتھ یہ دائے ہوا تھا کہ اوور سائٹ کمیٹی بنائی جائے گی اس کے مال ایم کیون نے دلاج کیا استیفے دیئے کمیٹی کی ایک خیام کی یقین دانی پر حق پس نہیں وہ کمیٹی اب تک نہیں بن سکی اور ایم کیون کی شکایات بھی اسی جگہ پر مقرار ہیں اس حوالے سے آپ کا کرتے ہیں دیکھیں اوور سائٹ کمیٹی کی بات ضرور ہوئی تھی اس پر چیف منسٹر صاحب نے کسولی فیصلہ کیا تھا اور یہ بات تو دو سال پرانی ہو گئی i would not like to reopen anything جو کہ settled ہے آگے میں بڑھنا ہے اور متحدہ قومی مومنٹ کے جو جائز مسائل ہوں گے وہ بھی ایک political party ہے اس کو حل کریں گے لیکن یہ میں نے ارجہ کا کہہ criminal elements چاہے وہ پاکستان people's party کے اندر ہو چاہے متحدہ قومی مومنٹ کے اندر ہو مسلم league noon کے اندر ہو پی ٹی آئے کے اندر ہو کہیں پہ بھی ہوں اس کا politics سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے خلاف سخت کروائی کی جائے گی ہر طریقے سے لیکن سیاسی جماعتوں کو freely اپنا program دینے اور اپنا اس لیے کہ یہ جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ opposition اور ٹریجری وہ ساتھ ساتھ چلے اور کام کرے تو کوشش ہوگی کہ میں آگے بڑھو سر آپ کی جمعہ وہ تو کوئی در ہے یا تو پھر آپ کی مطلع ہے مزید آدم اچھی بات ہے کہ انہوں نے positive response دیا ہے مگر دیکھا یہ کہا ہے کہ آٹھ سال سے نواز شریف کی حکومت جو ہے مسلم کو اختیار دینے کے لیے دیار نہیں ہے اس حوالے سے اس حوالے سے جو سیسی کیا ہے یا جو آئینی فورمز ہیں اگر بستیار نہیں ہوتے ہیں اس کے حوالے سے حکمت تبولین کیا آپ دیار کرے گی کیونکہ مسلمی نواز کی حکومت جو نظر دیا ہے کہ اپنے وفا کی گزراج سب سے سالوں پر اپنے ان کو بھی اختیارات دینے کے لیے بھیانی دیکھیں میں آگے آم آم آ فورڈ لکنگ پرسن میں آگے دیکھ رہا ہوں میں پیچھے نہیں دیکھوں گا میں یہی امید کروں گا کہ جو ایسے شکوے شکایت ہیں وہ دور ہوں اور فیڈلی گورمنٹ کے ساتھ مل کے کام کیا ہے سندھ کے حقوق کے لیے کہیں بھی کامپرمائز نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی آئینی حقوق کے لیے کہیں بھی کامپرمائز نہیں ہوگا اور ہر چیز آئین اور قانون کے مطابق ہم کوئی ایکسٹرا کانسٹویشنل جو اللیگل چیز ہو گئی ہیں قانون کے مطابق نہیں گی اس کی ڈیمانڈ نہ کیے نہ کریں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ فیڈل گورمنٹ بھی آئینی دائروں میں رہتے ہوئے کام کرے گی ہمارے پاس ملک میں شہید ذلپکار علی بھٹو کا دیا ہوا آئین موجود ہے جو ہر چیز اڈریس کرتا ہے اور اگر سارے ادارے چاہے وہ فیڈل گورمنٹ ہو چاہے وہ پرونشل گورمنٹ ہو چاہے وہ بیوراکرسی ہو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو جو ڈیشوری ہو اگر آئین کے تحت کام کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا مجھے امید یہی ہے کہ آگے چلتے ہوئے ہم میری تو میرا یہی حصول ہوگا اور میرا خیال ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اور مجھے امید ہے کہ سب لوگ ہر آدمی اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے اس ملک کی بہتری کے لیے ہر ادارہ کام کام کرے گا چلیں مدر سے لے لیں میں مجھے کون تو اسی کونٹیکس میں ہے اسی کونٹیکس میں ہے ایک ایک منسی بارے آپس میں ہیں آپ لوگ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایتر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا شاہ صاحب یہ اسی کونٹیکس میں ہے کہ چلیں یہ ایڈیالیزم تو کہے کہ جی آپ آگے دیں کہیں پہلے دنوں کا رفضان بھی آپ کو دیتے ہیں لیکن آپ پریزیڈنٹ زردانی صاحب کی لیول تک تو پرائم نسٹر صاحب سے ملاقات کر کے ہے اس ڈیلیگیشن کا آپ بھی ساتھ ہے اور پرائم نشاہ صاحب ہی لیکن باوجود اس کے تمام سن کے مسائل حل نہیں ہوئے تو ابھی بیہ سی اچیف منسٹر جب آج آپ کی اکیلے ملاقات ہوئی ہے اور آنے والے دنوں میں تو پریزیڈنٹ زردانی صاحب کی لیول تک جا کے بھی مسائل حل نہیں ہوئے تو ابھی میں میں نے کہا میں فورڈ لکنگ ہوں میں کوشش ہی کروں گا کہ مسائل کو اپنا کردار ادا کروں کہ سارے مسائل حال ہوں تو میں کسی نیگٹیب بیگیج کے ساتھ نہیں جانا چاہتا ہاں مسئلے رہے ہیں آپ نے بالکل درست فرمایا ہے انہی سے سبقہ حاصل کرتے ہوئے میں آگے جاؤں گا تو میری بھی آپ سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ آگے ایک فریش سٹارٹ لینا چاہ رہے ہیں اور ہم اسی پہ کام کریں گے آپ لے لیں پھر آپ سٹارٹ لینا چاہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی جو وفات حکمت کہتے رہے ہیں کہ نیشنل گرنٹ کا ایسا ہوتی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آہ بڑا ایناس سندھ کو دی جائے تو اس پہ وزیراعظم پر کیا رہتے ہیں دیکھیں وزیراعظم صاحب خود آہ جو انرجی پرابلم ہے اس سے بہت زیادہ واقف ہیں اور انہوں نے کوشش بھی کی ہے کہ کافی اس مسائل کو میں نے وزیراعظم صاحب سے آہ یہ درخواست کی تھی کہ جو ہمارے ونڈ اور سولر کے پلانٹ سے ہیں تقریباً آٹھ سو میگا وارٹ اگلے الیکشن سے پہلے دوہزار اٹھارہ میں جو شیڈیول الیکشن ہے اگر آج آپ فیڈل گورنمنٹ کے ادارے مجھے ٹوٹل مدد دیں اور ان کے جو اپروول پراجٹ کے ایشیوز ہیں ان کے جو گریڈ کنیکٹیوٹی کے ایشیوز ہیں وہ اگر حل کریں تو وزیراعظم صاحب نے کہا کہ آپ انڈر ٹیکنگ دیں گے کہ اٹھارہ مہینے میں یا پیس مہینے میں بجلی آجی کہ میں نے کہا میں انڈر ٹیکنگ دینے کے لئے تیارو میں انشاءاللہ تعالی کی خط لکھ کے انڈر ٹیکنگ ان کو دوں گا آپ اپروول دیں جو ہماری رینیوبل اینجی وینڈ اور سولر کے یہ بہت جلدی لگ جاتے ہیں یہ اگر سارے اپروول پروسٹس ہو جائے ہیں تو بارہ سے سولہ مہینے کے اندر لگ سکتے ہیں اور ان کے لئے ہمارے پاس بہت اچھی گروپ ہیں جن کو ہم نے لوائز دیے ہوئے ہیں تو یہ بڑا مصبت انہوں نے مجھے میرے سے بھی ایز اپرائیم منسٹر انہوں نے مجھ سے بھی ایک انڈر ٹیکنگ لئے ہیں ایک شرط رکھی کہ یہ بہت اچھا ہے پوری مدد کروں گا آپ کی لیکن آپ بھی تو پٹیار منی ویڈیو ماؤت is and i said yes i am going to do it اور وہ میں انشاءاللہ تعالی ان کو رائٹنگ میں انڈر ٹیکنگ دوں گا اس کے علاوہ بہت ہی معذرت کے ذات میں شاید خاکہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہا مجھے مجھے نہیں میں نے نہیں سنا میں یہ ٹھیک ہے نا میں صرف آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں جو میرا خیال انہوں نے کیا کہا ہے مجھے نہیں پتا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سندھ صوبے میں سپلائے گیس کی زیادہ ہے اور اس کی کرنٹ کنزمشن کم ہے سپلائے سے تو خود کفیل ہے یا نہیں ہے یہ بہت سیدھی سی بات ہے کہ ہم گیس پروڈیوز زیادہ کر رہے ہیں اور جو ہمیں مل رہی ہے اس سے کم ہے جو کہ ہم پروڈیوز کرتے ہیں جبکہ آئینی حق ہے ہمارا کی پہلی پروڈیوز چاہیے تو یہ اس کا جو انہوں نے مجھے نہیں پتا کیا گیا تو میں اس کے بات پر کامنٹ نہیں کر رہا میں اپنا آپ کو پوڈیوز دے رہا ہوں اور آپ وزیر آرہ سندھ مراد علی شاہ اسلامات میں پریس کونس رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں سندھ کی عوام کا شکر گزار ہوں انہوں نے میرا انتخاب کیا اور عوام کی خدمات میری ترچیحات میں شامل ہیں کوشش ہوگی کہ سندھ کے عوام اور بچوں کے لیے صحت اور تعلیم کی سہولیات فراہم کر سکوں امید ہے سندھ کی عوام حمایت کرتے رہیں گے اور سندھ کی عوام کے لیے بہتر ماحول فراہم کروں گا یہ کہا گیا وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ کے جانب سے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو غلط ہوا اسے غلط کہوں گا ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیراعظم نواز شریف نے مدد کی یقین دہانی کروائی ہے